اس کا ٹپ ہے فولڈنگ ہوا ہے آپ نے کہیں بھی لے جانا ہے ایسی لی لے جاتا ہے اس کو فکس کریں گے جو ٹو ٹونٹی پہ چلے گا باقی پاور بینک پہ لگانا چاہئے پاور بینک پہ بھی لگا دیں گے بچوں کا کپڑے دو دیں گے جیسے موزے ہو گئے بچوں کے چھوٹی موٹی کو شرٹ ہو جائے گی بچوں کی دو لیٹر پانی آئے گا اس میں آپ کر سکتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ آپ کہیں اور بھی اس کو فکس کر سکتے ہیں ہیلو اور اسلام علیکم میں ہوں رائل گل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ویب آج جس چیز کا میں آپ کو ریویو کرنے والا ہوں وہ ایک ایسی چیز ہے کہ عمومت ہم لوگ گھر میں نہیں رکھتے لیکن اگر یہ پرڈکٹ ہم خریدیں اس طرح کی پرڈکٹس خریدیں تو ہماری زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں آج میں آپ کو ایک بڑی زبردست سی پرڈکٹ دکھانے جا رہا ہوں اور وہ ہے منی واشنگ مشین اور اس کی پرائز جان کے آپ اتنا حیران ہو جائیں گے اور زبردست سی یہ پرڈکٹ ہے اور اس کو دیکھ کے بہت سارے لوگ جائیں گے کہ اسی وقت خرید لیں اچھا اس واشنگ مشین کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پاور بینک پر بھی چل سکتی ہے تو اس کی اور خصوصیات ہم پوچھیں گے سویل صاحب سے جو کہ یہاں پر اس دکان کے ہونر ہے ان سے اس کے بارے میں ڈیٹیل پوچھیں گے اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ یہ آپ کے تمام وہ کام کر دے گی جو شاید بڑی واشنگ مشین بھی نہ کر پائے یہ چھوٹی سی شارٹ ہے ملکل پوٹ پوٹیبل پوچھنگ مشین ہے اچھا یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا ٹب ہے بیسیلی اس کا ٹب ہے فولڈنگ ہوا ہے آپ نے کہیں بھی لے جانا ہے اس لیے لے جاتا سفر پہ جانا ہے یا گھر میں جانا ہے کوئی چھوٹی سی کمبٹ میں ڈال دیں اور اس کی یہ موٹر سپرٹ ہے یہ پاور بینک پہ بھی چلے گی ویسے بھی چلے گی اچھا یہ ٹب جو ہے فولڈ ہو کے بلکل آپ یہ سمجھ لیں ٹرے جیسا ہو جائے گا اور ٹرے ہو گیا اور اس کو اس کے ساتھ یہ موٹر آس کی یہ اندر یہاں فکس ہو جائے گی یہ ٹو ٹونٹی پہ بھی چلے گی اور یہ پاور بینک پہ بھی چلے گی اچھا اس کے ساتھ جیسے موبائل کی کی کیبل ہوتی ہے اس طرح سے کیبل دیوئے تو اس کے ساتھ اس کا چارجر بھی دیا ہوا ہے یہ انہوں نے چارجر دیا یہ ٹو ٹونٹی کا چارجر ہے ٹو ٹونٹی پہ لگا دیں گے اس کو فیس کریں گے ٹو ٹونٹی پہ چلے گا باقی پاور بینک پہ لگانا چاہے پاور بینک پہ بھی لگا دیں گے اچھا اب اس کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ اتنی چھوٹی سی ہے تو یہ اگر آپ دیکھیں گے تو چھوٹا سا بکٹ لگ رہا ہے تو اس کے اندر بی بچوں کے کپڑے دھل سکتے ہیں بچوں کے کپڑے دھلیں گے بیت جیسے موزے ہو گئے بچوں کے چیزیں زیادہ دھل جائیں گے چھوٹی موٹی کو شلٹ ہو جائے گی بچوں کی یہ بڑا ایزیلی اچھا کام کرتے ہیں آرام سے دھو دے ہیں یہ کتنے کیجی ہے یا کیا حساب ہے اس کا یہ تقریباً اس میں یہ ایک ڈیڑھ دو کیجی کی ہے میکسیم میں اتنا پانی آئے گا دو لیٹر پانی آئے گا اس میں آپ کر سکتے ہیں آپ کو ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں تاکہ یہ ہلے نہیں یہ اس کا چارجر ہے آپ اس کو اس کے اندر ایسے لگ کر کے ساتھ میں آپ اس کو کسی بھی نارمل ساکٹ میں جو آپ کے گھر میں ساکٹ ہے اس کے اندر آپ لگا کے ٹو ٹوئنٹی وارٹ پہ بھی اس کو چلا سکتے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے بجلی نہیں ہے گھر میں تو آپ اس کو پاور بینک کی مدد سے بھی چلا سکتے ہیں کسی بھی پاور بینک میں آپ اس کو اس طرح سے فکس کر لیں آپ اس کو یہاں سے آن کریں گے اور موٹر جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گی تو اس کے ساتھ جو ہے یہ وائر کے کیچر بھی دیئے ہیں اور یہ کیچر جو ہے آپ یہاں پر اس کے ساتھ فکس کر سکتے ہیں تاکہ یہ ہلے نہیں تو یہ بڑی ایک زبردستی یوسفل پروڈکٹ ہے اور بچوں کے لیے خاص طور پر اگر چھوٹی موٹی چیزیں آپ دھونے دھونی ہے سوک دھونے تو آپ کو بڑی مشین یا ہاتھ سے دھونے کی زوتنی ہے اس مشین کے اندر آپ آرام سے اس کو چلا سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں اچھا یہ گھوم بھی اچھی اس سے رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ بلکل ہی بے سلو گھوم رہی ہے نہیں نہیں اپنا کام یہ فرس کلاس کرتی ہے باقی اس میں ایک اور چیز ہے اگر اس میں آپ نے یہ بولٹی ساتھ نہیں لینی اور یہ خالی لینا یہ خالی بھی مل جائے گا ہمارے پاس خالی بھی اویلیبل ہے یہ اب اپنی کسی بھی جگہ پہ لگا سکتے ہیں اچھا اب یہ ہم نے اس کے فائدے تو دیکھ لیا اس کی اس کے یوز بھی دیکھ لیا کہ آپ اس کو پورٹیبل کہیں بھی ٹریول کر سکتے ہیں ٹو وے موپ کر رہی ہے پہلے رائٹ کی ہے پھر لیفٹ کی ہے ایک اور چیز دکھا سیں گے جب آپ اس کو استعمال کر لیں تو آپ اس کے ٹپ کو آسانی سے بند کر سکتے ہیں تو بند کرنے کا طریقہ بھی بہت ہی آسان ہے تو یہ پوری جو اس کی سائیڈز ہیں یہ ربڑ کی دینی ہے یہ لیک نہیں ہوں گی کچھ نہیں ہوگا اچھا اگر ہم اس کی بات کریں کہ ہم اس کو صرف اگر یہ موٹر اس کی لیتے ہیں اس موٹر کی اگر ہم بات کریں اس موٹر کو اگر ہم خریدتے ہیں تو یہ ہمیں کتنے کی پڑ جائے گی آپ کو خالی موٹر جو ہے نا پچیس سو روپے کی پڑے گی ٹونٹی فائی ہنڈرڈ کی اور اگر یہ پورا سیٹ لیں گے تو فیفٹی فائی ہنڈرڈ کا پڑے پچھ پنسو روپے پڑے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ چھوٹی واشنگ مشین لینا چاہتے ہیں مینی واشنگ مشین لینا چاہتے تو خالی موٹر بھی اویلیبل ہے یہ بھی موٹر بھی آپ لے سکتے ہیں خاص طور پر جو مجھے سب سے زیادہ اس کی مزدار چیز لگی ہے وہ یہ لگا وہ یہ یو ایس بی کیبل لگی ہے کہ آپ اس کو اگر گھر میں بجلی نہیں ہے تو آپ اس کو پاور بینک سے بھی چلا سکتے ہیں آپ کو بجلی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے ساتھ ہی ساتھ پانی کے بہت زیادہ مسئلے ہیں تو یہ چھوٹا ٹب آپ کے پاس ہو تو چھوٹی بالٹی ہو اس کے اندر آپ لگا کے ایک لیٹر پانی دو لیٹر پانی کے اندر بھی آرام سے کپڑے دھو سکتے ہیں اچھا سر جس طرح سے پانی ہم نے دو لیٹر ڈالا کپڑے دھو لیے پاور بینک کے ساتھ کر لیا اب یہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ واشنگ مشین کو تو عام دھو لیتے ہیں وہ ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم نارمل پانی سے دھو کے واپس رکھ دیں ہاں اس کو آپ ایزی لی یہ بالٹی ہے بالٹی آپ یہ سے دھو کے رکھتے ہیں باقی اس کو موٹر سیڈ پر رکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا بہترین چیز ہے خراب نہیں ہوگا اور یہ تقریباً اس کی پلاسٹک باڈی ہے تو اس پر کوئی سٹین یا اس پر زنگ لگنے کا کوئی ایسا بھی خطر نہیں ہے نہیں ایسا کوئی ایسیو نہیں ہے کوئی سٹیل ہے سٹیل تھوڑی ہے جو زنگ لگے گی پلاسٹک باڈی ہے پلاسٹک میں کچھ نہیں ہوتا اس کو چیز ہے اور اگر ہم کالٹی بھی دیکھیں تو کالٹی جو اس کی پلاسٹک کی ہے وہ بہت ہی اچھی ہے مطلب ایسا نہیں لگ رہا کہ بلکل ہی ہلکا پروڈکٹ ہے اس کا پلاسٹک بھی بہت اچھا ہے اس کے ربٹ جو بالٹی کا ہے وہ بہت اچھا ہے اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو بالٹی کے ساتھ آپ کو ہینڈل بھی ملتا ہے تو آپ اس کو آرام سے کیری کر سکتے ہیں اس کے اندر سائزز بھی آتے ہیں ایک اس میں بڑا سائز ہے وہ تقریبا تین لیٹر کے تین ساڑھے تین لیٹر ہے اس میں یہ چیز بھی فکس ہو گئی پوری اچھا موٹر فکس ہو گئی وہ تقریبا پڑے گی ساڑھے ساتھ ہزار پیگی ساڑھے ساتھ ہزار پیگی اسی کے ساتھ آپ ہماری web.com کو لائک کر سکتے ہیں سبسرائب کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں اپنے کمنٹ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو پروڈکٹ کیسی لگی میں ہوں رائل گل خدا حافظ